پہلا اردو نشریہ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان سٹریٹیجک ہائی کمیٹی کے ساتھ میں سیشن کا انعقاد ہوا ہے صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے دو طرفہ سٹریٹیجک تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی ہے صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے اختتامی بیان اور متعدد سمجھوتوں پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے اور صاحب سمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم میں جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس برائے دو ہزار اکیس کے افتتاح میں شرکت کی ہے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی آج دیوان امیری میں برادر ملک سعودی عرب کے ولی اہد و نائب وزیر آزم و وزیر دفاع صاحب سمو شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا خیر مقتم فرمائیں گے جو ملک کے سرکاری دورے پر آج شام یہاں پہنچ رہے ہیں صاحب سمو امیر اور سعودی ولی اہد و نائب وزیر آزم و وزیر دفاع دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات انہیں فروغ دینے کے وسائل خلیجی مشترک عمل کے فروغ اور تازہ ترین علاقائی و بررقوامی حالات پر مذاکرات کریں گے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دیوان امیری میں قطر اور جمہوریہ ترکی کی سٹریٹیجک ہائی کمیٹی کے ساتھویں اجلاس کی صدارت کی ہے اجلاس کی ابتداء میں صاحب سمو امیر نے ترک صدر کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہائی کمیٹی کے اجلاسوں اور دونوں ملکوں کے اہلکاروں کی باہمی ملاقاتوں کی اہمیت کا ذکر کیا کہ ان سے قطر ترکی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں صاحب سمو امیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ اب جن سمجھوتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں وہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کی قوموں کی امنگوں کو پورا کریں گے ترک صدر نے ان کے زبدس استقبال اور بہترین میدبانی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیشن دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم مشترکہ تعاون اور پارٹنرشپ اور شراکت کے مختلف شعبوں میں فروغ کا ذریعہ بنے گا ترک صدر نے صاحب سمو امیر کو اگلے سال اس کمیٹی کے آٹھ میں سیشن کے لیے ترکی آنے کی دعوت دی ہے صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے کل کے جلاس میں قطر اور ترکی کے درمیان سٹریٹیجک تعلقات و تعاون اور بطور خاص اقتصادیات، سرمایہ کاری، سنات، دفاع، سیکیورٹی، اوقاف، میڈیا، ثقافت اور سپورٹس کے شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے بسائل پر مذاکرات کیے اس سے قبل صاحب سمو امیر اور ترک صدر نے دو طرفہ انفرادی ملاقات کی تھی جس میں مشترکہ دلچسپی کے مختلف علاقائی اور بیراناقوامی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی متعدد وزراء اور ترک صدر کے ہمراہ آنے والے وفد کے عراقین بھی اس اجلاس میں شریک تھے ترکی کے صدر کا دیوان امیری پہنچنے پر بعض اپتہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا تھا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے سٹریٹیجک ہائی کمیٹی کے ساتھویں جلاس کے اختتام پر اور دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان اختتامی بیان متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہائی کمیٹی کا ساتھویں سیشن خوت و بھائی چارے اور دو طرفہ مفاہمت و تعاون کی فضا میں مناقض ہوا جو منفرد شراکت اور اس مشترکہ خواہش کی اکاسی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوں اور یہ تعاون ایک طویل المیاد حکمت عملی کے تصور کا حصہ ہے دونوں ملکوں نے اپنے اس مشترکہ عظم کو دہرایا ہے کہ بینر اقوامی امن اور سلامتی کی بحالی دہشتگردی کی روک تھام اور تنازوں کو پرام دریوں سے حل کرنے کے لیے وہ دونوں اپنی علاقائی اور عالمی کوششیں جاری رکھیں گے اور ان میں مزید اضافہ کریں گے صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آلثانی نے کل شام پرل پیلس بے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر کی اہلیہ محترمہ امینہ اردوان کا خیر مقدم کیا اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی اور خیر سگالی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی سے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر داخلہ جناب سلیمان سوائلو نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان سٹریٹیجک تعلقات و تعاون انہیں مختلف شعبوں خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر بات چیت کی گئی برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کل دوہا میں قطر ترکی جوائنٹ کمان کے ہیڈکارٹر خالد ابن ولید ملٹری بیس کا دورہ کیا جہاں نائب وزیر آدم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد الاطیہ اور ترکی کے وزیر قومی دفاع جناب خلوصی اکار نے ان کا استقوال کیا وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور قطر ترکی کے متعدد اعلیٰ فوجی افسران بھی اس دورے میں مہمان صدر کے ہمراہ تھے دری اصنا برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ملک کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد دوہا سے روانہ ہو گئے ہیں وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری جمہوریہ ترکی کے لیے قطر کے صفیر شیخ محمد بن ناصر آلسانی اور ملک میں جمہوریہ ترکی کے صفیر ڈاکٹر مصطفیٰ کوکسو نے انہیں دوہا کے برنقوامی ہوایہ ڈے پر الویدا کہا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے جمہوریہ شمالی مقدونیہ کے صدر سٹیوو بن ڈارو وسکی کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے یہ خط دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے جمہوریہ شمالی مقدونیہ میں قطری سفارت خانے کے نازم الامور شیخ جاسم بن حمد آلسانی نے مقدونیہ کے صدر کے مشیر برائے خارجہ پولیسی جناب جوٹ سی کریانوف کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے سن دو ہزار بائیس کے مالی سال کے سٹیٹ بجٹ کی منظوری کا قانون جاری کر دیا ہے اس قانون پر عمل درامد یکم جنوری سن دو ہزار بائیس سے ہوگا اور اسے سرکاری گزت میں شائع کیا جائے گا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی سے دیوان امیری میں مائیکرو سوف کمپنی کے بانی پارٹنر اور چیرٹری فاؤنڈیشن بل اینڈ میلینڈا گیٹس کے پارٹنرز چیر پرسن جناب بل گیٹس نے ملاقات کی ہے وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں جناب بل گیٹس نے دنیا کے مختلف خطوں میں انسانی اور ترقیاتی عمل اور خاص طور پر افغان عوام کی مدد کرنے والی قطاری کوششوں پر صاحب اسمو امیر کا شکریہ دا کیا ہے اس کے علاوہ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اس کے مزید فروغ اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی قطار فاؤنڈیشن برائے تربیت سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ اور تعلیم سب سے والا فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبت اسمو شیخہ موزہ بنت ناصر سے مایکروسوف کمپنی کے شریک بانی اور بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک صدر جناب بل گیٹس نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی سائنسی تحقیقات اور نادوانوں کی اقتصادی بہبود کے موضوعات پر بات چیت کی گئی جناب بل گیٹس نے کل ایڈوکیشن سٹی کا بھی دورہ کیا جہاں قطار فاؤنڈیشن برائے تربیت سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈپٹی چیئر پرسن شیخہ ہند بنت حمد آلسانی نے ان کا خیر مقدم کیا جناب بل گیٹس نے اس فاؤنڈیشن کے تعلیمی سسٹم تحقیقات جدت امپرویمنٹ اور سماجی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس فاؤنڈیشن کے صدر دفتر کا بھی دورہ کیا قطار فاؤنڈیشن برائے تربیت سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبت سمو شیخہ موضا بنت ناصر نے تعلیم کے شعبے میں جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس بائز دو ہزار اکیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے اس سال کی کانفرنس کا عنوان ہے اپنی آواز بلند کیجئے تاکہ ہم تعلیم کی بنیاد پر مستقبل تعمیر کر سکیں یہ کانفرنس کنونشن سیٹر میں شروع ہو گئی ہے اور صاحبت سمو نے اس موقع پر اپنی تقریر میں تعلیم کی اہمیت پر دور دیا کہ اس کے دریئے نو دوانوں کو قابل بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پرائمیری کلاسوں سے ہی تعلیم کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس کا نصاب اس بنیاد پر تیار کیا جائے کہ ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو علم اور مہارت سے لیس ہو اور وہ فیصلہ سادی میں شرکت کر سکے اور پھر چیرنجوں کا مقابلہ کرنے میں بھی شریک ہو صاحبت سمو نے وائز دو ہزار اکیس کا انام تعلیم سب کے لیے نیٹورک کی شریک بانی اور اس نیٹورک کی اگزیکیٹیو چیئر پرسن محترمہ ونڈی کوپ کو دیا متعدد شیوخ وزراء اور کانفرنس کے مہمانان بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے نائی وزیر آزم و وزیر خارجہ اور قطر ڈیولیمنٹ فنڈ کے بورڈ آف ڈاریکٹرز کے سربراہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے مایکروسوف کامپنی کے شریک بانی اور بل اینڈ میلینڈا گیٹس چیئرٹی فانڈیشن کی شریک صدر جناب بل گیٹس نے ملاقات کی ہے اس میں قطر اور بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن کے درمیان پارٹنرشپ اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا نائی وزیر آزم و وزیر خارجہ سے لیبیا کے لیے اٹلی کے ایلچی جناب نیکولا اور لینڈو نے بھی ملاقات کی ہے جس میں لیبیا کی تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا اور روس کے صادر فلاڈیمیر پٹن اور ان کے امریکی ہمان سب جو بائیڈن کے درمیان مجادی کانفرنس مکمل ہو گئی ہے ویڈیو کال کے ذریعے ہونے والی یہ گفتگو یکرین کی کشمکش کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مرکوز رہی تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کے بعد امریکی صدر نے اپنے روسی ہم منصب کو متنبہ کیا ہے کہ اگر یکرین میں فوجی مہادارائی میں اضافہ کیا گیا تو روس کو سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آمریکی صدر نے یکرین کی سردوں پر روسی فوجوں کے جمع کر دیے جانے پر اپنے ملک اور اپنے اتحادیوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا ہے آج کے اس نشریح کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان سٹریٹیجک ہائی کمیٹی کے ساتھویں سیشن کا انعقاد ہوا ہے صاحب اسموب امیر اور ترک صدر نے دو طرفہ سٹریٹیجک تعلقات تو تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی ہے صاحب اسموب امیر اور ترک صدر نے اختتامی بیان اور متعدد سمجھوتوں پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے اور صاحب اسموب شیخہ موزہ بن تناسر نے تعلیم میں جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس برائے دو ہزار اکیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے